اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیال جیسے ہوں گے تو آج کا میرا ٹاپک ہے میرا گھر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنا گھر دکھانے والی ہوں کہ میں آپ کو پتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ہم صرف دو بندے نہیں رہتے فیروز اور میں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کے امی اببو کہاں ہیں یا اور گھر کے بندے کہاں ہیں تو ہمارا گھر جو ایک جوائن فیملی ہے جس میں میں فیروز میری نندین دیور ساتھ سوسر ہم سب رہتے ہیں اور سیپ یہی لوگ نہیں اس کے ساتھ میری چاچو چاچی اور دادہ دادی اور ان کے بچے بھی رہتے ہیں ہمارے دو پورشن ہیں ہمارا اور میری ساتھ سوسر کا ایک پورشن ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں دوسرا پورشن ہے ایک ساتھ بنے ہوئے بس یہ ہے کہ بیچ میں ایک تھوڑ چھوٹی سی دیوار آجاتی ہے اس کے پار میری چاچی چاچے اور دادہ دادی رہتے ہیں تو پھر چلی آپ کو دکھاتے ہیں ہم ہمارا گھر آئیے یہ ہمارا گھر ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کا گھر بہت گند ہے آپ کیا کھرے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے بہت ہیں جو اس راپ سپائی پانچ مل ملے رہے ہیں تو پہلے آپ کو میں اپنی امی کا کمرہ دکھاتا ہوں مطلب کہ روز کی جو نہیں ہوں یہ ہے میرے ساسکار کا کمرہ چھوٹا سا کمرہ ہے سمپل سا نہ زیادہ فرنیچر ہے نا کود دھیات میں گاؤں میں اسی طرح کی ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ چھوٹا ہییں یوز کرتے ہیں ناکہ بیگ ڈل مالیاں ایسا فرنیچر روم میں نہیں ہوتے تو یہ تھا ایک کمرہ میری ساس امی کا تو اب آپ کو دکھاتیوں میں دوسرا کمرہ میرا اپنا تو یہ ہے میرا کمرہ یہاں پہ بھی کچھ زیادہ نہیں بس ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق ہے کنماری اور ایک بیگ لیا ہوا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی زیادہ نہیں ہے بس ایک چھوٹا سا کچھن ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا کچھن وہ ہمارا کچھن کالا کیوں ہیں آپ لوگ کمیر میں پوچھیں گے بہت گندہ آپ سے پائی نہ کرتے ہیں کالا اس وجہ سے ہے کہ گاؤں میں گیس کی خوالت ہوتی نہیں ہے ہم یہاں پر لکریاں جلاتے ہیں تو لکریاں کی دھوہیں کی وجہ سے کالا ہو جاتے ہیں اور ہم اسے پینٹ بھی اسی وجہ سے نہیں کرواتے کہ پھر اور زیادہ کالا ہو خراب لگے گا اور یہ تھا ہمارا کچھن جو کہ ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارا چھوٹا سا چہن ہے یہاں پر برامدہ وغیرہ نہیں ہے ہمارا اور ایک چھوٹا سا کچھن گے ہے ایک چھل ہے یہاں پر صرف یہ ہم گرمیوں میں یوز کرتے ہیں یا سردیوں میں ایک سرد اپھیر کے ٹائم اگر کچھ بنانا ہو تو اسے لئے یوز کرتے ہیں اور ساکھ میں یہاں پر ہم روٹی میں بڑی طوی جسے ہوتی ہے یہاں پر ہم روٹیاں پکاتے ہیں وہ بھی گرمیوں میں گرمیوں میں تو نہیں پکاتے بس ایسی نارم موسم پکاتے ہیں گرمیوں میں تو اکسار ہمارے گاؤں کے لوگ تندور کی روٹی کھاتے ہیں ہمارا گھر تو ہو گیا کمپلیٹ اب باری ہے دادا دادی اور چاچو کا گھر دکھا رہی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا سکھ ایک اسی دیوار کا پر اس کے ساتھ میں جو آپ کو اپر سے کمرے دکھائی دے رہے ہیں اب باری ہے چاچو چاچی اور دادی کے گھر کی تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو پھر چلیئے یہاں پر ہمارے چاچو چاچی یہ سامنے ایک کمرہ ہے یہ ہماری ایک چاچو چاچی اور اس کے ساتھ میں دوسرا کمرہ ہے دوسری چاچو کی وہ دو چاچی ہیں تو بس وہ بھی یہ ساتھ میں ہیتے ہیں اور یہ ہے دادی کا کمرہ آپ کو اندر سے دکھائیں یہ دادی کا کمرہ ہے یہ دادی کا کمرہ ہے یہ دادی کا کمرہ ہے جیسے گاؤں والوں پر ہوتے ہیں کمرے یہاں پر بھی بھی بیسے لکس ترپائیاں پیتی اور بس ضرورت کی چیزیں یہ پانکھے کر رہے ہیں یہاں ساتھ میں اور آپ کو بھار دکھاتے ہیں یہ دادی کا چھوٹا سا کچھن ہے یہ دادی کا چھوٹا سا کچھن ہے جہاں پر وہ آگ جلاتے ہیں یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے دادی کا جو انہوں نے نیو بنوایا ہے پہلے تو دوسری طرح کا ہوتا تھا یہاں پر شریک ہے بس ای چھوٹا سا کچھن ہے یہ نیو بنا اسی وجہ سے اتنا کالا بھی نہیں ہے ہمارا کا ہے اس کی نصبت زیادہ کال ہے ہم ہے یہ کہا پہ چلوں چلاتے ہیں کھو 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 دادی گھر یہاں پھلو تو یہتا ہے ہمارا گھر جو میں نے آپ کو دکھایا تو ہمارا گھر اتنا بڑا تو نہیں ہے اور نہ ہی شہر کے گھروں کی طرح ہے ہمارا ہے گاؤں کا گھر ہے دہا کا سمپل سا گھر ہے یہاں پہ ہم لوگ سب ہی کھٹے رہتے ہیں ہمیں لوگ کے بہت خوش رہتے ہیں ہمیں بس اسی گھر میں پورٹ سکوند ملتا ہے خوشی اسی گھر میں ہمیں ملتا ہے تو ہمارے کا گھر امید ہے کہ آپ کو پسند رہا ہوگا اب گھر کے بات باری ہے ہمارے امویشیوں کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے جس طرح گھر میں سب ساتھ رہتے ہیں ہمارے مویشی بھی سب ساتھ ہی ہیں چل پھر بکھاتے ہیں یہ ہے ہمارے مویشی چچی کے دوسری چچی کے دادہ کے دادی کے اور یہ والی چچی کے ہیں یہ بھی اور یہ والے ہیں پھروز کی امیدیا تو یہ گاؤں ہیں گاؤں میں تو لوگ مویشی پالتے ہیں اور دور اپنا ہوتے ہیں ہر چیز اپنی ہوتی ہے ایسے ہی زندگی گزرتی ہیں تو اس میں سب کے مویشی ہیں تو کل ہم لوگ نے ہم نے نہیں چچی نے لیے تھے تو دمبے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلکل وہ ہانیوں کو اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ آپ داؤں انہیں کے ساتھ جب بھی انہیں دیکھتی ہے کھیلتی ہے بہت کھیلتی ہے گھاس ان کے موہ میں دیتی ہے بہت خوش ہوتی ہے تو آپ کو وہ بھی دکھاتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ گھر کے اندر وہ لے گئے ہیں ابھی ابھی تو وہیں پہ چل کے دکھاتے ہیں ہانیاں آؤ کیا کھا رہی ہو بیر کھا رہی ہو بیر اب گچھے ہیں یہ ہمارے گھر کے ساتھ میں یہ ایک پیڑ ہے جو کہ اب بونے لگایا تھا جب ہانیا چھوٹی سی تھی کہتے تھے ہانیا کے نام کا ہے اس کو کل میں ہوئی لکھا کروائیں گے آپ کے مانشلہ سے بہت بڑا ہو گیا ہے اس میں پھل بھی مانشلہ سے بہت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ سکتے ہیں اس پیڑ کا جو پھل ہے وہ مانشلہ سے بہت مٹھا ہے لیکن ابھی یہ تھوڑ سے کچھیں جب پھول پک جائیں گے تو اچھی ہوں گے بہت زیادہ یہ ہانیا کو بہت پسند ہے ہانیا تو یہ تھا ہمارا گھر اور ہمارے گھر والوں کے ممیشی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کل ملیں گے ایک نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہوسی